الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمحسلین سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد قول اللہ تبارک و تعالیٰ في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ سَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اشار باری طالح ہے اور فرما لیجئے اے نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اللہ سمد اللہ بے نیاز ہے لم یعید نہ اس نے کسی کو جنا ولم یولد اور نہ ہی وہ کسی سے جنا گیا ولم یکل لہو کفون احد اور نہ ہی کوئی اس کی برابری کرنے والا ہے بزرگوہ دو سبائیو السلام علیکم وحمد اللہ مسلمانوں کے مختلف شرکوں کے درمیان اس بارے میں اختلاف شرارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کہاں ہے یعنی کارنات میں اللہ تعالیٰ کا مقام کہاں ہے آئے وہ عرش آدم پر ہے جو سب جگہ موجود ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش آدم پر موجود ہے ان کی دلیل یہ آئیت ہے کہ سو مستبعہ الراش کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوید ہوا قائم ہوا تو بار آئیات کے مطابق جو لوگ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا موجود ہے ان کے پاس بھی قرآن پاک کی آئیات بطور دلیل موجود ہے عظام شبیر شبیر عظمانی رحمت اللہ نے عالم اسلام کے بہت مشہور عالم ہیں ان تصیر بھی لکھی ہے انہوں نے یہ عقیدہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کے بارے میں کیا کیا رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کہاں موجود ہے تو انہوں لکھا ہے کہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب جگہ موجود ہے مگر بطور عدب یہ کہا جائے کہ ان کا مقام عشیاء رنبہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ تو کائنات میں سب جگہ موجود ہیں مگر عدب کے طور پر یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عشیاظم پر متمکین ہے مستوی ہے اللہ تعالیٰ عشیاء رنبہ موجود ہیں اپنی علم و قدرت کے لحاظ سے پوری کائنات پر حالی ہیں تو میں جو عذر کرنے لکھا تو مقصر یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے نواز پڑھنے لگا ہے محصر میں گیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا تصور قائم کرے کہ اللہ تعالیٰ کہاں موجود ہیں اگر اللہ تعالیٰ محصر میں موجود ہے کہ نواز پڑھنے لئے محصر میں گیا تو کہاں وہاں اللہ تعالیٰ موجود ہیں یا بیپر شریف میں موجود ہے یا کسی اور محصر میں موجود ہے نہیں بلکہ نواز پڑھنے اور یہ ثور قائم کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں موجود ہے اللہ کا مقام انسان کا دل ہے محصریہ کارمی دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے کہ میں نواز پڑھنے لگا ہوں اللہ کی نواز پڑھنے لگا ہوں اللہ تعالیٰ گویا میرے سامنے موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ کا مقام دل میں ہونے کے انہیں ہر انسان کے دل میں ہے مقصد یہ ہے کہ آدمی دل سے اللہ کی طرف وہ توجہ ہو جائے کہ میں جب نواز پڑھ رہا ہوں تو بیئے اللہ تعالیٰ میرے سامنے موجود ہیں اور میں اس کی بات کر رہا ہوں ایک حدیث شریف کے مطابق جسے حدیث جبرائیل دہا جاتا ہے ایک بار حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انسانی شکل میں آئے اور آپ سے اسلام ایمان احسان کے بارے میں مختصر سوالات کیے ایک سوال یہ کیا کہ من احسان فق بینی ان احسان اے اللہ کریم مجھے احسان کی خبر لیجئے احسان جسے کہتے ہیں آپ نے شاہد سمایا احسان انتا مدللہ کاننا تتراہو فا ان لم تکن تراہو فا انہو یراک آپ نے احسان کی تعریف یہ بیان فرمائی کہ اللہ کی عبادت اس طرح گروہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ تصور قائم نہیں ہو سکتا پھر دل میں یہ تصور ہو یہ یقین ہو کہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہے ہیں یعنی حلور قلب ہو دل حالی ہو یعنی ان کی خدا تو لکھنے کے سامنے ہے مگر خیالات کسی اور طرف ہیں سوچ کسی اور طرف ہے توجہ کسی اور طرف ہے نہ ہوا تو یہاں پڑھ رہا ہے مرسل میں کھڑا ہے یا گھر میں کھڑا ہے مگر خیالات میں کھچڑی کسی اور طرف کی پک رہی ہے ایک بذل کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے نماز پڑھائی وہ ایمان مسئل تھا تو وہ اللہ والے صحیح معافت تھے جب انہوں نے سلام کہہ رہا تو پوچھا کہ تم نے نماز تو پڑھائی ہے مگر تم تو گھروں کی تجارت کر رہے تھے کہ تم تو خدا کا مشغول تھے انہوں کو انہوں کو انہوں نے کشف سے بتا دیا کشف ہو گیا کہ ایمان صاحب نماز تو پڑھا رہے ہیں مگر توجہ اپنے کاروبار کی طرف ہے کہ یہ گھوڑا کتنے بکے گا ہے یہ گھوڑا کتنے بکے گا ہے اس کے کیا مور لگے گا کیا اچھا بکے گا ہے یہ کم ریٹو بکے گا نماز کو یہاں پڑھا رہے ہیں توجہ اپنے کاروبار کی طرف ہے اسی طرح کوئی شخص دکاندار ہے اتفاق بات اور یہ ہوتا ہے کہ وہ سارا دن در خورک بیٹھا رہتا ہے جو ہی اعلان ہوئی تو گاہ کانے شروع ہو گئے یہ اللہ جو سے ادوائش ہے اب جن میں کہتا ہے یا رجیب بات ہے صبح کا خورک بیٹھا ہوں ادھر اعلان ہوئی ادھر گاہ کانے شروع ہو گئے اب میں گاہ کو بھکتا ہوں روزی روٹی کا مسئلہ حال کروں یا نماز پڑھوں اگر میں دکان بند کر کے نماز کیلئے جاتا ہوں تو گاہ چلے جائیں گے اسی ششو پانج میں وہ جو دکان کو بھکتا کر مسئلہ بھی آ جاتا ہے نماز تو پڑھا ہے مگر تو جو ہی ہے کہ ابھی شہد گاہ کھڑے ہوں گے شہد گاہ کھڑے ہوں گے انزار کر رہے ہوں گے یا چلے گے ہوں گے اس طرح کی نماز ہے اس طرح کی نماز پڑھنے سے خریدہ تو ساکت ہو جاتا ہے دیمہ سے فرطردہ ہو جاتا ہے مگر وہ نماز نہیں ہوتی جو کہ سنت کے مطابق ہوتی ہے یعنی آدمی سکون سے نماز پڑھے دل میں یہ توجہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ منہ دیکھ رہے ہیں گوئے اللہ تعالیٰ منہ دل میں موجود ہیں اور میں اللہ تعالیٰ کر رہا ہوں تو مسئلہ کی بات یہ ہے کہ بعد اپنے آدمی یعنی شہد آدم کو روگنے کی کوشش کی جائے مسلی یہ نماز پڑھنے حکم یہ ہے کہ جب وہ نماز کے لئے کھڑا ہوتا اپنے شہد آدم کو حق ممکن طریقہ سے روگنے پوش کرے رہے ہونی شہد آدم کو اور توجہو اللہ تعالیٰ کی طرف رکھے اگر خیالات آ بھی جائیں غیر ارادی طور پر تو وہ معاف ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا ایک بات صحابہ کرمہ حض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں اس طرح کے خیالات آتے ہیں کہ ہم اس کو زبان پر نہیں لاسکتے اور ہم یہ بہتر سمجھتے ہیں ہم زبان پر اپنے ان خیالات کو نہ لائیں بہتر کہ جل کر کوئرہ ہو جائیں مگر ایسے خیالات جو ہمارے دل میں آتے ہیں ان کو زبان پر لائیں اور انشاءات میں را کا صحیح ایمان یہ تو صحیح ایمان ہے یعنی شیطان یہ کوشی کرتا ہے کہ مومن آدمی کو مسلمان آدمی کو توجہ سے نماز نہ پڑھنے دی جائے اس کے ذہن میں تردہ کے وساوز خیالات دالے جائیں تاکہ وہ نماز سکون سے اعدادہ کر سکے اور کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آدمی عبادت کرتا ہے تو وہ ذہن میں تصور قائم کرے کہ اللہ تعالیٰ منہ دل میں موجود ہیں یا اللہ تعالیٰ منہ سامنے موجود ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں یا سب سے بڑا مقام کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں تو یہ تو ایک حضوری کا بہت اعلی مقام ہے تو نماز پڑھتے وقت آدمی غیر ضروری خیالات تو ذہن سے دور کرنے کوشی کرے اور توجہ سے نماز پڑھے تاکہ اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کرے اللہ تعالیٰ منہ دل اور آپ کو اچھے عباد کرنے کی توفیق اطاف فرمائے نماز خشور خضور سے اور توجہ سے پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے خاتمہ ایمان فرمائے اور مہار اینا کی توفیق اطاف فرمائے